بسم اللہ الرحمن الرحیم میکنیزم پر بنی ہوئی ہے کلاشنکوف کے میکنیزم پر بنی ہوئی ہے یہ سیمی آٹومیٹک ریفل ہے اس میں یہ دو ریفلیں میں آج آپ کو دکھاؤں گا آج کی ویڈیو میں تو اس میں ایک ساڑھے سولہ انچ لمبی بیرل کے ساتھ ہے اور ایک جو ہے بیس اشاریہ پانچ انچ بیرل کے ساتھ یہ والنٹ کے بٹ سٹاک میں بہت خوبصورت ریفلیں ہیں تو آج اس کا ریویو کریں گے ان کی قیمتیں میں آپ کو بتاؤں گے اس ویڈیو میں باقی سپیسیفکیشن اس میں کیا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور دوستو اس سے پہلے بھی 308 ریفل پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں مولوٹ آرمز کی جو کہ رشیہ کی میڈ ہے جن دوستو نے وہ نہیں دیکھی وہ اوپر آئی کی بٹن میں میں لنک دے دوں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلے اب باقیادہ ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ پہلی والی ریفل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مولوٹ آرمز میڈ ان رشیہ کی ریفل ہے جو کہ ایک ایک میکنیزم پر تیار کی گئی یہاں پر اس کا سائٹ پہ آپ دیکھ گئی ہے جس پہ آپ اوپر سکوپ وغیرہ اس میں لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ پولیمر کی میکزین آتی ہے کمنی سے ایک ہی میکزین اس کے ساتھ آتی ہے جو کہ ہارٹ پولیمر کی بنی ہوئی ہے اور اس کا دوسرا سیڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 5 راؤن والی میکزین ہے اس کے ساتھ آفٹر ماکیٹ میں آپ پھر 10 راؤن والی میکزین بھی خرید سکتے ہیں اور اس کے علاوہ 25 راؤن والی میکزین بھی آپ کو آفٹر ماکیٹ سے مل جائے گی جو کہ پفگن کمنی کی بن کھا چکا ہوں وہ میکزین وہ بھی اس میں لگ سکتی ہے اب آتے ہیں دوسری ریفل کی طرف تو دوستو اس میں بھی سیم یہی میکزین لگتی ہے اور کمنی سے اس کے ساتھ ایک ہی میکزین آتا ہے فائف رانڈ میکزین کے پیسٹی والا تو یہ دونوں ریفل میں سیم میکزین لگ سکتی ہیں میں نے آپ کو کیونکہ میں پہلے سی یہ باکس سے نکال چکا تھا تو میں نے آپ کو دوسری میکزین نہیں دکھائی لیکن دونوں میں سیم میکزین استعمال ہوتی ہیں صرف میکزین ریلیس کرنے والا بٹن جو ہے اس ری ریفل میں یہ جو 20.5 انچ بیرل کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں میکزین ریلیز کرنے والا بٹن ڈیفرنٹ ہے اور یہ جو پہلی والی ریفل آپ کو دکھائی ہے یہ 16.5 انچ بیرل کے ساتھ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے میکزین ریلیز کرنے والا بٹن سیم ایک ایک کی طرح ہے تو یہ بعد میں آپ کو تفصیل سے دکھاتا ہوں پہلے آپ ریفل کا لک چیک کر لیں اور اس میں یہ سیفٹی کا بٹن بھی دیا گیا ہے ٹرگر سیفٹی کے لیے اس میں یہ بٹن دیا گیا ہے جس سے آپ گن کو مکمل طور پر سیف کر سکتے ہیں لاک ہو جاتی ہے گن اب دوسری رفل کی طرف آتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں آپ اس میں جو میکزین ریلیز کرنے کا بٹن ہے وہ سیم ایک ایک کی طرح دیا گیا ہے ایک اے فورٹی سیون کی طرح یہ دیکھیں آپ یہ لاک پوزیشن میں ہے تو یہ بول جو ہے یہ پیچھے نہیں جا رہا یہ میں نے لاک کھول دیا ہے تو بول جو ہے یہ ریلیز ہو گیا اندر سے میں آپ کو اس کی لک بھی دکھاؤں گا اور اس میں بھی ٹرگر سیفٹی دی گئی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں سیڈوں سے اس میں ٹرگر سیفٹی بھی ہے اور بہت پائدار اور زبردست ریفل ہے یہ سولہ اشارہ پانچ انچ بیریل کے ساتھ آتی ہے جو بہت خوبصورت والنٹ کی لکڑی کے ساتھ تیار کی گئی ہے اور دوستو یہ گیس آپریٹڈ ریفل ہے جس طرح ایک ایک کا میکنزم ہوتا ہے اسی طرح اس کا بھی میکنزم ہے یہ ریفل جو ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ بیس اشارہ پانچ انچ بیریل کے ساتھ آتی ہے اس کے علاوہ اس میں ایک اس سے بھی لمبی بیریل کے ساتھ آتی ہے جو کہ تئیس اشارہ پانچ انچ کی بیریل ہوتی ہے تو یہ دو ریفلیں آج آپ کو میں نے دکھانی تھی اب میں اس کو اندر سے بھی اس کی ایک لک دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ان میں جو گیس ٹیوب لگی ہوئی ہے اور ریسیور جو اس کا ہے یہ ہارٹ کروم ہے اور اس کی بیریل جو ہے ہیمر فورج کروم لینڈ بیریل ہے جس کو بالکل زنگ وغیرہ نہیں لگتا دونوں میں ایک ہی قسم کی بیریل لگی ہوئی ہے اور ریئر سائیڈ میں تھوڑا بہت فرق ہے اس میں یہ روٹری ریئر سائیڈ لگا ہوا ہے اس ریفل میں جس کی بیریل کی لمبائی بیس اشارہ پانچ انچ ہے یہ لانگ ریج تک آپ شکار کے لئے یوز کر سکتے ہیں اور اس کو سنیپر ریفل بھی کہتے ہیں اور اس کا جو بٹ سٹاک ہے یہ تم ہول بٹ سٹاک کے ساتھ آتی ہے اور یہ والی ریفل جو ہے یہ سولہ اشارہ پانچ انچ بیریل کے ساتھ ہے اور سیم سپیسیفکیشن کے ساتھ یہ بھی آتی ہے تو یہ بھی بہت خوبصورت کلر ہے وہ دوسری ریفل جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی بہت خوبصورت کلر ہے دوستو یہاں پہ اس کی قیمت کی بھی بات کر لیتے ہیں آج کل مارکیٹ میں ان ریفلوں کی قیمت چار لاکھ سے پانچ لاکھ کے درمیان میں آپ کو مل جائیں گی اب اندر سے اس کا لک میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیم ایک ایک میکنزم پر تیار کی گئی ریفل ہے اس میں آپ یہ بڑا بولٹ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا بولٹ دیکھ سکتے ہیں سیم ایک ایک فورٹی سیون کے میکنزم پر یہ ریفلیں تیار کی جاتی ہیں جو کہ بہت ہی پائیدار اور کامیاب ریفلیں ہیں لیکن یہ صرف سنگل یعنی سیمی آٹومیٹک ہے سنگل سنگل فائر کرتی ہے اور آٹو کا میکنزم اس میں نہیں ہوتا اور یہ اس کی گائیڈنگ راڈ اور سپرنگ آپ چیک کر لیں بہت پائیدار مضبوط گائیڈنگ راڈ اور سپرنگ ہے اندر سے اس کا میکنزم آپ چیک کر لیں سیم ایک ایک فورٹی سیون کی طرح بہت مضبوط ریسیور بنائے گیا ہے اس کا اس کی بیرل بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو کہ ہارٹ کروم ہے تو یہ بہت خوبصورت اور مضبوط لانگ لائف رائفل ہے تو دوستو اندر سے اس کا میکنزم آپ نے دیکھ لیا ہے ابھی میں اس کو دوبارہ فٹ کرتا ہوں تو دوستو یہ مولوٹ آمز میڈن رشیا کی رائفل ہے جو کہ بہت ہی کامیاب پائیدار رائفل ہے اور آپ اس کو سلڈیفنس کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں اور شکار کی شوکین حضرات بھی اس کو شکار کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کی رینج بھی کافی زبردست رینج ہے تقریباً چار سو میٹر تک اس کی ایفیکٹیو رینج ہے اور اس کے جو ریئر سائٹ ہے اس کی اوپر ایک ہزار میٹر لکھا ہوا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں جن دوستو نے میں تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کے بھی اللہ حافظ